اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک زبردست فرٹیلائزر جو آپ کے پلانٹس کو بوسٹ کر دے گا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے تو موسم کے حساب سے پھل اور سبزیاں بھی چینج ہو جاتی ہیں موڈ چینج ہو جاتے ہیں پھول چینج ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ذائقے بھی چینج ہو جاتے ہیں جس طرح انسانوں کی سکن ڈل ہو جاتی ہے اور رنگت چینج ہو جاتی ہے تو بلکل اسی طرح پودوں کا بھی یہی حال ہے اگر آپ اپنے پودوں کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پتوں میں نکھار لانا چاہتے ہیں تو یہ فرٹیلائزر بنا کے اپنے پودوں پر ان کے پتوں پر چھڑکاؤ کیجئے بہت اچھا فوٹو سینٹیزز کا پروسس شروع ہو جائے گا ڈسٹ ان کی دور ہو جائے گی پتوں کی اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو رورز پر اپلائی کرتے ہیں تو رورز کافی سٹرونگ ہو جائیں گی آج میں انار کے چھلکوں کے بارے میں بات کروں گی انار کے چھلکے جس طرح انسانوں کو بہت فائدہ دیتے ہیں اسی طرح آپ کے پودوں کو بھی بہت ہی فائدہ دیتے ہیں ویسے تو ہم اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ نہ پھینکنا چاہیں تو آپ اپنے پودوں میں استعمال کیجئے وہ کی طرح سے یہ ایک قسم کے بائیو انزائم کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سنگل بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بس ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کٹ کرنا ہے کیونکہ پودوں کو اگر آپ سردیوں میں فرٹیلائزر اچھا دیں گے تو وہ آپ کی پوری گرمیاں اچھی گزار جائیں گے سردیوں میں کیونکہ آکسیجن کی تھوڑی کم ہی ہو جاتی ہے یعنی یہ آکسیجن پودوں کو کم ملتی ہے مٹی میں کم پہنچتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پودے ڈال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ان کو کیلشیم دینے کے لیے پوٹیشیم دینے کے لیے فاس فورس دینے کے لیے اور آئیرن دینے کے لیے انار کے چھلکوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک بوٹل لیجئے اور اس میں یہ کٹ کے ہوئے انار کے چھلکیں ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو پانی سے ہاف پھریں گے بہت زیادہ فل نہیں پھریں گے یہ آپ کی بوٹل پر ڈپین کرتا ہے اگر آپ نے ایک لیٹر کی بوٹل لی ہے اس میں پانی بھرا ہے تو آپ کو ایک انار کے چھلکے کافی ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس دو دھائی لیٹر کی بوٹل ہے پانی والی تو آپ اس میں چار سے پانچ انار کے چھلکے بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو پیسیز ضرور آپ نے کرنا ہے کیونکہ چھوٹے پیسیز پانی میں زیادہ اچھے ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں اپنا سر چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ فرٹلائزر جلدی تیار ہو جاتا ہے تو جتنی بھی غزائیت ہوگی وہ پانی کے اندر رہ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے اور اس کا رنگ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے آپ اس میں ایک چھوٹا سا جنگری یعنی گھڑ کا ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ بائیو انزائم کا کام کرے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو ڈالک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سپیشلی اپنی پنیری والے پودوں پر اور ایسے پودوں پر جو کہ ابھی فلارنگ پر آنے والے ہیں اور دھوب کا بہت کم ان کو مل رہی ہے تو آپ ان کو فرٹلائز کیجئے میں بھی اسی طرح ان کو شاور کر دیتی ہوں جو بھی میرے پاس فروٹ یا سبزی کا چھلکہ رہ جاتا ہے تو میں اس کو پانی میں ڈیلوٹ کر کے اپنے سارے پودوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیتی ہوں جس سے نہ صرف ان کے پتے چمک جاتے ہیں بلکہ روز سٹرونگ ہو جاتی ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی وارٹر ایک قسم کا ہوتا ہے جو کہ ان کی جڑوں کو مٹی کے اندر پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے آپ ڈائریک بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یعنی تھوڑا سے اس میں پانی مکس کر دیں تو اس کو سپری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودے پر بہت اچھے پھول آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر پھل والے پودے ہیں تو ان پھلوں کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آج کا یہ فرٹیلائزر آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور اپلائی کیجئے گا اللہ حافظ